وہ دو عظیم شخصیات موجود ہیں جو اس ایشو کے بارے میں بات کریں گی جو صرف اور صرف پروپیگینڈا اور مس انفرمیشن سے سٹارٹ ہوا میرے ساتھ ان کے والد صاحب اور چچا کھڑے ہیں آئیں سنتے ہیں ان کے ایموشنز انہی کی زبان سے اسلام علیکم آج جو لاہور کالیج میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے لیے سوشل میڈیا پر کافی ویڈیوز وائرل رہی ہیں اس میں یہ پروپو کرنا کیا جا رہا ہے کہ مطلب ہماری بچی کا نام لیا جا رہا ہے اس میں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہماری بچی گھر پہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا ہے کہ پاؤں سلپ ہونے کے بیسے ہو گئی ہیں تو ان کو پیکپون پہ چھوڑ لگی ہے جس کی وجہ سے وہ آئی سیو میں گئی ہیں دیکھیں نا وہ میڈیکلی رپورٹس وغیرہ ساری چیزیں ہم نے ان کو دے دی ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے جب کسی بھی بیٹی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے اور بلا وجہ کی افوائیں پھیلائی جاتی ہے بس یہ ہے کہ جن کی بیٹیاں ہیں وہ کم از کم یہ پین کو نہ فیل کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں جب سے یہ اپنے ویڈیو دیکھیں ہمیں تو خود اس چیز پہ ہو گیا ہے کہ دیکھ کے ویڈیو دیکھ کے پریشان ہو گیا ہے کہ ہمارے بچی کا نام اس میں لیا جا رہا ہے حالانکہ بچی ہمارے گھر پہ کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں جس طرح سر نے ذکر کیا کہ سب کے گھروں میں بیٹیاں ہیں مائیں ہیں اور بہنیں ہیں ہماری آپ سے دلخواست ہے کہ کسی بھی قسم کی مسئلہ نہیں ہے مرمیشن میں گھر والوں کو ملائن نہ کریں تھوڑی دیر کے لیے ضرور سوچیں کہ ان کیوں پر کیا بیٹی ہوگی جب ان کی بیٹی کا بار بار نام لیا جا رہا ہوگا ایسے انسیڈنٹ کے ساتھ پلیز احساس کریں ان کا احساس کریں ملک کی سیچویشن کا احساس کریں اس چیز کا کہ یہ جو crime ہے وہ بہت grave ہے اگر یہ چیز ہو جائے کسی بھی بیٹی کسی بھی ماں کسی بھی بہن یا کسی بھی بچے کے ساتھ تو پولیس سب سے پہلے اپنی مدعیت میں ایف آئی آر دے گی لیکن اس کے لیے credible information ہونا ضروری ہے اس کے لیے victim کا present ہونا ضروری ہے اس کے لیے mere propaganda اور misinformation کے اوپر ایک law and order situation create نہیں کی جا سکتی آپ کا بہت شکریہ